بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کے عبادت اور تحجد کے آداب آداب نمبر ایک لوجہ اللہ عبادت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اسی کے لئے کیا گیا ہو اور جس سے اس کی رضا مندی مطلوب ہو آداب نمبر دو رات کے عبادت کی توفیق کے لئے دن میں غیبت جھوٹ لغویات بدنظری اور دگر معاصی سے اجتناب کرنا آداب نمبر تین عبادت کے لئے اٹھنے میں آسانی کے خاطر باوزو اور داہنی کروٹ پر سونا آداب نمبر چار رات کے عبادت کا معمول نہ چھوڑنا آداب نمبر پانچ صرف جمعہ کی رات کو عبادت کے لئے مخصوص نہ کرنا آداب نمبر چھیں تحجد کے وقت اٹھ کر یہ دعا پڑنا اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیهن ولك الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق اللہم لکا اسلمت وبکا آمنت وعليک توکلت وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاسَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاکَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَسْرَتُ وَمَا أَعْلَنْتُ انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ آداب نمبر سات اپنے گھر والوں کو جگانا آداب نمبر آٹھ رات کو عبادت کے وقت مسوا کرنا آداب نمبر نو پہلی دو رکعتیں مختصر پڑنا آداب نمبر دس رات میں دو رکعت کر کے نماز پڑنا آداب نمبر گیارہ درمیانی آواز سے قرات کرنا نوٹ حسب موقع بلند وپست آواز سے تراوت کی جا سکتی ہے آداب نمبر بارہ نیند کا تقاضہ ہو تو سو جانا آداب نمبر تیرہ وطر کو سب سے آخر میں پڑنا آداب نمبر چودہ بیدار ہونے کا وصوق نہ ہو تو بعد عشاء وطر پڑھ لینا آداب نمبر پندرہ رات کو عبادت کسی عذر کی بنا پر رہ جائے تو دن میں اس کی تلافی کر لینا اللہ تعالی عمل کرنا آسان فرمائیں تمام سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ ہم سب کو تحجد گزار بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ